اسلام علیکم ناظرین چناب ٹی وی کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر برائے راست آپ کا میزبان نشتاک حمد دیو حاضر ہے ناظرین ہم مختلف عوامی مسائل کو لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں گزشتہ ایک ہفتے سے لگ بر بہت سے لوگ بہت سے مسافر ہم سے یہ اثرار کرتے ہیں کہ اگرچہ موجودہ اس وبائی مرض میں ناول کورونا وائرس کے اس مرض میں جو لاکڈون ہے ٹرانسپورٹ کی جو سنت ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ کا جو کاروبار ہے بڑا مہنگا ہے دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ کی گاڑی ہے کرز ہوتا ہے اس میں باری قصو ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب اس ٹرانسپورٹ کو کھولنی کی اجازت دی گئی تو بہت سے ٹرانسپورٹر جو ہیں بہت سے ڈرائیور اور کلنر حضرات جو ہیں وہ جو ان گاڑیوں میں سوار مسافر ہیں ان سے قرائے زیادہ وصول کرتے ہیں حالانکہ حکومت نے خصوصی رہنما خطوط کے تحت ان مسافر گاڑیوں میں مسافروں کی جو پاس شدہ تعداد ہے اس سے تھوڑی کم تعداد میں مسافروں کو چلانے کی اجازت دی تھی لیکن ساتھی ساتھ قرائے میں اضافہ کیا تھا لیکن اکثر مسافروں کا یہ الزام ہے کہ جو ڈرائیور صاحبان ہیں کلنر صاحبان ہیں وہ پوری گاڑی میں مسافر بٹھاتے ہیں بلکہ آور لوڈنگ نارمل طریقے سے بھی آور لوڈنگ ہوتی ہے لیکن کرایہ جو ہے وہی جو نیا کرایہ ہے جو اضافی کرایہ ہے وہ لیا جاتا ہے اس کے علاوہ ناظرین ایک مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ پلڈوڑا سے ڈوڈا جو ہے ایک سٹاف بنتا ہے لیکن آج کر وہاں ہوا یہ ہے کہ پلڈوڑا سے گنپک بریج تک ایک سٹاف رکھا ہے اور گنپک بریج سے پھر ڈوڑا سٹی تک دوسرا سٹاف رکھا ہے یعنی جو مسافر پلڈوڑا سے ڈوڑا آنا چاہے ہیں ان کو ایک دم دگنا کرایہ دینا پڑتا ہے تو ٹریفک کا عملہ کہاں ہے ریجنل ٹرانسپورٹ آپس ہمارا ڈوڑا کہاں ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے ویسے ہی ہمارے پورے ڈوڑا کھتا میں اور بلکسو ڈوڑا صدر مقام میں ٹریفک کا نظام مکمل طور درہم برہم ہے اس پہ کسی کی کوئی گریفت نہیں ہے کہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ انتظامیہ ہے ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے یا ریجنل ٹرانسپورٹ آپس کہیں موجود ہے یا کوئی انتظامیہ جو ہے یا یہ ٹریفک جو ہے پرسو کی بات ہے کہ اولڈ باسٹین پھوارا چوک سے لے کر منسپل کمیٹی آفیس تک ایک آٹو ڈرائیور نے مجھ سے چالیس روپے کا جو ہے کرایا مانگا ہے تو اس کی کوئی جسٹریفکیشن نہیں ہے میں بار بار کہوں گا کہ ہمارے ٹرانسپورٹ کی سندج جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہیں یہ ٹرانسپورٹر چاہے ڈرائیور ہیں کلینر ہیں یا گاڑیوں کے مالکان ہیں وہ ہم میں ہیں ہم ان میں ہیں لیکن کسی کے نقصان کے ازالے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مسافروں سے ہم گریب لوگوں سے اور بالخصوص میٹرڈور میں ٹیکسیز میں وہ لوگ چلتے ہیں جو عام آدمی ہوتے ہیں جو اپنی گاڑی ایفورٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم کو امید ہے کہ انتظامیہ اس پر توجہ دے گی اور خاص کر کے یہاں ڈوڑا میں جو ہے میں آپ کو پھر کہوں جو ہمارا ڈان ٹاؤن کا ایریا ہے جس کے لئے فائر سرویسز کے جتنے بھی راستے ہیں یا امرجنسی ایمبولنس کے جو بھی راستے ہیں وہ تمام راستے بند ہوتے ہیں ہمارا بلدیا جو منسول کے کانسل ڈوڈا ہے وہ کھاموش ہے ہمارے جو کانسلر صاحبان ہیں وہ بہت کچھ ان نے کہا تھا دو برس قبل ہم کو وہ بھی کھاموش ہیں ٹریفک کھاموش ہے انتظامیہ ریجنل ٹرانسپورٹ کھاموش ہے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کھاموش ہے سیول سوسائٹی کھاموش ہے میڈیا کھاموش ہے کیونکہ میڈیا بھی بدقسمتی سے ان مسائل عوامی مسائل پہ میں دیکھ رہا ہوں میری میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے کیا ہم بھی دس بیس سال سے رہے اس کے ساتھ ہم کو پتہ ہے آپ کیا کرنا چاہیے عوامی مسائل کیا ہے لوگ کتنے مشکلات کا شکار ہیں کیونکہ ڈوڈا بازار جو ہے اس کو ان نیجی گاڑی والوں نے کار والوں نے اپنی ذاتی ملکیت بنا کے اس کو گیراجز بنایا ہے اور کیونکہ انتظامیہ کی جو ترجیحات ہیں وہ کچھ اور ہیں کیا وہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں لیکن ہمارا کام کہنا ہے وہ فرض ہے وہ بات ہم کہتے رہیں گے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کہ ہم اگلی بار ہم ایک نئے معاملے ایک نئے مطالبہ ایک نئے ایشو کے سامنے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے مجھے اجازت دیجئے و سلام شکریہ